بسم اللہ الرحمن الرحیم گھر ہماری جنت میں ہدایت ٹی وی کے اس مرکز سے ما شاء اللہ پھر شابان کا مہینہ پھر پہلی تاریخ پھر عید پھر برکتیں پھر رحمتیں پھر دعائیں اور محبتیں بانٹی جا رہی ہیں ما شاء اللہ اداروں میں جراغانیاں ہو رہی ہیں محفلیں سج رہی ہیں شعراء زاکرین عدیب اہل علم حضرات ما شاء اللہ اور مؤمنین اور مؤمنات ہر گھر جو ہے ما شاء اللہ سجا ہوا ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان گھروں کو ہمیشہ آباد و شاد رکھے جہاں حق و حقیقت کے ذکر سے فضا بھی مؤتر ہے اور زبانیں بھی مؤتر ہیں اور دل بھی منور ہے ما شاء اللہ تو پورا استقبال کیجئے مؤمنین ابھی سے مسمم ہو جائیے اپنی بیٹیوں کو بچوں کو بھائی بہنیں ماں باپ سب ملکار ایک پرورام بنایے کہ اس شابان کی عظمتوں کو کیسے گزارنا ہے اب بات اور یہ اصولوں کی ہمیں یہ تو سمجھ آتا ہے ہر انسان کو کہ اگر ڈرائیونگ اصول کے مطابق نہ کی جائے پورے اس کے قوانین کو یاد نہ کیا جائے پھر پورے لیسن لے کے پورا تجربہ حاصل نہ کیا جائے تو پتہ ہے ایکسیڈنڈ ہوں گے تباہی ہوگی جانے جائیں گی مال کا نقصان ہوگا معاشرے میں ویرانی ہوگی یہ تو سمجھ آتا ہے ہمیں اور یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ اگر ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں پہلی شابان ہے اور عید ہے سلام علیکم ورحمت اللہ کال ڈراب ہوئی ہے انشاءاللہ آپ کی محبت اور خلوص اور پرحکمت باتوں سے بھی مستفید ہوں گے انشاءاللہ تو یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ اگر ایک ڈاکٹر کوالیفائی نہیں ہے ناتجربہ کار ہے تو کوئی بھی اس کے پاس نہیں جاتا پتہ ہے مرض بڑے گی تباہی ہوگی ٹھیک ہے یہ بھی سمجھ آ گیا کہ ایک مریض کے علاج کے لیے ایک باہر تجربہ کار کوالیفائی ڈگری والا پریکٹس مکمل کر کے ڈاکٹر چاہیے جی سلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم اسلام مرشد زائن جی بسم اللہ بھائی علی جان شاہ جی لیوٹن سے آپ خیریت سے ہیں دعائیں سرکار آپ کیسے ہیں مراجریف کیسے ہیں مرارہ سلامت رکھے آباد رہیں بس دعائیں ہیں الحمدللہ بس دعائیں یہ سرکار باپشاہ بات صرف اتنی سی ہے کہ آپ کی گفتگو جو ہے یہ واقعی دل کو چھونے والی ہے اور یہ آپ کا درد دل ہے میں سمجھتا ہوں اگر ایسے ہی ہر انسان کی سوچ ہو جائے تو یہ ہمارے دارے ہمارے گھر واقعی جنرل نظیر ہو سکتے ہیں اس میں کوئی بڑی مشکل بات لوں گا سرکار میں یہ ایک بات جو سمجھا ہوں کہ عدد کا فقدان ہے ہر ایک چیز میں ایک کلسی جہاں ہو سرکار شاہ صاحب آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ اتنا فتنہ ہوتا ہے آج کالے ماہ بارگاہ میں پجاس پجاس پرسنل آتے ہیں ساکھ ساکھ کرسی لگتی ہے اور جب ساٹھ کرسی یا ستر کرسی لگی ہوگی اس جگہ پہ جو جگہ آزاداری ہے امام حسین کے لیے مجلس آزاد کی جگہ ہے تو وہاں ہم کرسیوں پہ جا کے بیٹھیں گے تو پھر ہمارے نخرے تو پھر آسمانوں پہ ہی ہوں گے تو سب سے پہلے تو یہ ہے ہمیں عدد سیکھنا پڑے گا اور دوسری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو بچپنگ سے آپ نماز سے سنتے آیا ہے کہ اگر ایک پہنی ایک پیسہ بھی حرام کا مسجد میں لگا ہو تو اس مسجد میں نماز نہیں ہوتی تو آج کل بھی چندہ کٹھا کیا جاتا ہے خدا جانے کہ کون کون سے پیسے ہیں کیسے کیسے لوگوں نے کمائے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اس میں دیتے ہیں اور پھر جب ہم بچپنگ سے سنتے آئے اور دیکھتے آئے کہ بڑے کہتے تھے کہ نیاز کا سنتے کے لیے نہیں ہوتی سواب کے لیے ہوتی ہے ابھی لیازیں اتنی پکتی ہیں کہ ہم چار چار ڈبے جس کو ایک کی ضرور تھا وہ تین اور کھا لے گا اور وہ گھر آئے رکھے گا وہ وہیں پہ خراب ہو جائے گا تو بات یہ ہے کہ ہمیں ان سب فضولیات سے دور ہونا پڑے گا اور آپ جیسے عالم جو ہیں ان سے ہمیں مشورے کے ساتھ اور تدبیر کے ساتھ چلنا پڑے گا اور دوسری میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو پہلے ہی اس کا عزام دوں گا کسی اور کو دینے کے بجائے کہ ہم فرمان ہمیں معلوم ہو گئے ہیں کہ پاکھوں کے یہ فرمان ہیں ہم میں نے آپ کو سنا دیا میرا فرض پورا ہو گیا اس سے بعد میرا اس سے لینا دینا کچھ نہیں صرف آپ کا ہی ہے تو یہ بھی ہمیں چھوڑنا پڑے گا کہ اگر کسی کو ہم کہتے ہیں تو پہلے ہمیں اپنے اوپر اس کو لاغو کرنا پڑے گا یہ تو لازمی ہے شاہ جی حقیقت ہے یہ تو قرآن کا بھی حکم ہے کہ ان کی زبان جو تھی وہ ایک تھی جب وہ کسی کو وہ پر اثر بات ہوتی تھی جب وہ کسی کو بات کہتے تھے میں نے آپ کو ایسے خیال میں ایک بار دفعہ ذکر کیا تھا کہ میرے والد صاحب کو میری والدہ سے نکاح کیا تو پوچھا بھی نہیں کہا ہے بیٹا یہاں بیٹھ جاؤ مولیو بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھ جو نکاح پڑھا دیا تو آج دن تک وہ شادی جو ہماری والدہ تو شاید گزر گئی ہے گزر گئی ہے اس دن میں سے اللہ ان کو جنل اللہ ان کو مکفرس کریں کوئی پرابلم نہیں دیکھی اس کے بعد تو یہاں تو آج کھل پتن کیا ہے سرکار لیکن آپ کے اس پروگرام کی توسل سے لوگوں کو اویرنس ملے گی اور جو لوگ ہم جیچے ہیں آپ سے استفادہ کر رہے ہیں شکریہ سے بہت مہربانی بھائی علی جان شاہ صاحب ہاں تو ہمارے عزیز بات کر رہے تھے تو میں اس کی طرح متوجہ تھا تو بھائی علی جان شاہ صاحب یہ حقیقت ہے کہ اس میں ایک تو ہم سب ہی کسی نہ کسی حوالے سے ذمہ دار ہیں دوسرا قوم اور مذہب کی بیس ہی عقیدت عدب احترام لگن اور عیسار پر ہے اور جو دشمن قوتیں ہیں وہ عقیدت چھیننا چاہتی ہیں تاکہ تشدد ہو ایکسٹریمس ہوں بربریت ہو نفرتے ہو انتشار ہو اسلام کا شرازہ بکھر جائے اس کو سمیٹنے کے لئے ہمیں فرض ادا کرنا ہوگا جی کون ہمارے ساتھ سلام علیکم ورحمت اللہ پیر مولا علی مدد پیر مولا علی مدد کون بیٹے کہاں سے بابا ساہل عباس بخاری عباس بخاری جی پورا نام پھر بتائیں کہاں سے ساہل عباس ساہل بابا ساہل عباس بخاری ہاں بابا ساہل عباس بخاری ہمارے چھوٹے شہزادے بیٹے کیسے ہو اور کیا کہنا چاہتے ہمارے پرگام میں کوئی بات اچھی سی سنانا چاہتے ہو کوئی شابان کوئی حدیث کوئی قرآن کی آیت کوئی پیغام کیا کہو گے کچھ پڑھنا ہے تو کوئی اچھی سی بات پڑھ دو ہمارے پاس پہنچ جائے گی ہم آپ کے لئے دعا کریں گے اللہ آپ کو اور علم اتا کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم طلبات اللہ صلی علیہ محمد وعالی محمد ماشاءاللہ بیٹے ایک دفعہ پھر پڑھو بہت جرات خوبصورتی سے اور بڑے اچھے تلفز سے پڑھ اگر لائن میں ہے تو پھر پڑھ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم طلبات اللہ صلی علیہ محمد وعالی محمد محجل فرج ماشاءاللہ خدا تمہیں سلامت رکھے اور حق کے راستے پر ایک اچھے ازادار حبدار مولا کے تابدار اور والدین کے دل کا چین ماشاءاللہ بنے جی جی سلام علیکم کون ہمارے ساتھ میرا نام مسٹر حسین میں برگنگم تھے بھوڑ رہا ہوں جی بھائی فرمائیے بسم اللہ گھر ہماری جنت میں کیا کہنا چاہیں گے سلامتی میرا میں بسم اللہ فرمائیے آپ کے چینل میں ماشاءاللہ بہت اچھے پوگران ہیں ہمارے لئے بہت رہے ہیں آپ کے پوگرام میں کوئی ڈیٹیوی میں کوئی ڈیٹک میٹی کا بھی پوگرام ہے اچھا اچھا انشاءاللہ ہمارے جو اکابرین اور مسئولین ہیں وہ اس کے بارے میں ضرور آپ کو آگاہ کریں گے تمام شعبوں میں ہدایت کے مرکز سے سوشل حوالے سے لوگوں کی خدمت رابطے اخلاقیات احکام تمام چیزوں میں ہے انشاءاللہ آپ کا سوال نوٹ ہو گیا ہے اور یہاں کے عزیزان انشاءاللہ آپ کو اس بارے میں بتا دیں گے بہت شکریہ تو میں انشاءاللہ پروگرام تو چائر ہے یہاں بہت ہی ذمہ داری سے اور کوشش بھی یہ ہے کہ ہر بات وہ ہو جو لوگوں کے دلوں کو جوڑے جو ہمارے مراقض عبادت میں یونٹی پیدا کرے ہماری قوم کو ایک جان ہونے کے لیے اس میں معامل اور مددگار ہو اور پھر ہمارے گھر ہماری اولادیں اور ہمارے رشتے اور ہمارے باہمی محبتیں احترام یہی عبادت ہے یہی دین ہے یہی حقیقت ہے جس سے ہم بہت دور ہیں باقی چیزیں بہت ہیں دیکھیں چھوٹے عزیز نے ایک بہت ہی مستند معتبر اور حق و حقیقت کی جان ایک حدیث ایک چھوٹے سے بچے نے پڑی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر میں کہتا ہوں جن کے پاس اتنی حقیقتیں اور حق ہوں عمد کے پاس کہ مَا يَنْتَكُن الْحَوَا کے مصداق نے رشاد فرمایا مَا سلام کا قیردار اور سیرت دیکھیں کوئی کالر تو نہیں ہے حد جی آپ مجھے پتہ نہیں چلا سوری آغا سلام ورحمت اللہ وَالَيْكُم اول پہر دو پہر سی پہر چھار پہر بادی خاکی آبی ناری چار پوئنٹ پاک میں جناب سعیدہ کے پردہ نشین انہیں کی وجہ سے چوتھی شخصیت لڑک بلوگر جوانی اور بڑاپا عمر کی چار مندلیں اسلام میں تعداد ازواج چار بیت اللہ شریف اور عام مکان کی دیوار چار چھے ازار چھے سو آیات قرآنی میں چھے کا انسا چار بار تو کیا قدرت یہ چاہتی تھی کہ کوئی بھی مسلمان ہو جو علامی کتاب امان رکھتا ہے جو چار مغرب رشنوں پہ امان لاتا ہے جو مشرق مغرب شمال جو کہیں بھی ہو تعداد ازواج میں چار بیویوں میں سے کسی بھی شکم سے اولاد ہو یعنی مسلمان ہو روز اول تا آخر حسین کی پہچان اس کو یاد رہے اور حسین کا نام اس کے کسی نہ کسی صورت اس کو یاد کر جائے کیا اللہ تعالی نے کیا خوبصورت اعتقوام فرمایا ہے اللہ تعالی میں یہ خوش ہاں مقصود سید صاحب یہ بڑی آپ نے محنت کی اور کافی چیزیں جو ہیں جمع کی ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ جتنی عظمتیں اس امت اور قائنات کو ملی ہیں آج ہمارے گھر ہماری قوم امت ہمارے ادارے مراقض کیا وہ چیز دے رہے ہیں کہ سکون قلب بھی ہو ترقی بھی ہو اتمنان بھی ہو یونٹی بھی ہو اور قومی وقار بھی بلند ہو اور دشمن کی ساشی بھی ناقام ہو میرے خیال ہے آپ کو آواز نہیں پہنچی آپ کا میسج ماشاءاللہ پہنچ گیا جناب امام خیمینی اللہ احمد کا قول ہے آپ فرماتے امام خیمینی نے فرمایا تھا مسلمان ہاتھ بندنے اور ہاتھ کھولنے پہ لڑ رہے ہیں لیکن ان کا مشترکہ دشمن ان کے ہاتھ کاٹنے کے ضرب ہے یہی حال ہے کچھ چیز کیونکہ ہمارا بھی کہ آپس میں جو عدم اتحاد ہے جو یہ افرہ تفریق سلسلہ ہے اور ایک دوسرے کے کچھڑو چالنے کی باتیں میرا خیال ہے کہ ہم کوئی صحیح طرح سے جناب صلی اللہ سلام اور پین پاک کے پیغام کو صحیح طرح سے پانچ آر نہیں رہے ہیں یا سن نہیں پا رہے ہیں بہت شکریہ مقصود صلی اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے اور ہم سب کو توفیق اور عزت دے اور طاقت دے کہ ہم کمال خلوص اور عقیدت سے اپنے تمام اس عزت کو بحال رکھیں اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور بہتر انداز میں اپنے قوم کی خدمت کریں معاشرے کی جی علیکم السلام کون کون بول رہے ہیں ہمارے بیٹے کوئی چھوٹا سفر شہزادہ ارمان کازمی جی ارمان کازمی اچھا ارمان کازمی جی کیا کہنا ہے بیٹے کیا پیغام ہے آپ چھوٹے شہزادہ کا شب کے شعبان مبارک بلا دک ماشاء اللہ سورہ ماں اوپر میں ہے بسم اللہ پڑھ مبارک ہو اللہ آپ کو لمبی زندگی دے ہمیشہ خوش و خورم رہیں آپ سب بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ایت اللہ جی یا قلب بیٹی خزال اللہ جی یا دو یقین والا یہ خود اللہ تعام المسکین فویل للمسلی اللہ اللہ ہم یو راؤ و یم نعو ننوا صدق اللہ علیو العظیم نعو حید یا علی صدق اللہ علی العظیم میرے عزیز بہت شہزاد ماشاء اللہ قازمی آپ کا پہنچ گیا پیغام نعرہ بھی پہنچ گیا آپ کے جذبے بھی آپ کی ماں کی تربیت بھی قرآن کے ساتھ عقیدت اور محبت بھی اور ہمارے دل سے بھی یہ دعا ہے اسی شابان کی مبارک کے صدقے میں اللہ ہمارے بچوں کو بہترین نمازیوں کی صف میں شمار کرے اور مولا کا پختہ اور بہادر عزادار بنائے جن کے ہاتھ ہمیشہ علم وفا کے لیے حاضر رہیں اور وہ اس کو مولا کی امانت سمجھیں ایک یہ بھی اعلان ہے جیسے ابھی مجھے بتایا گیا انشاءاللہ اس کے بعد جو اگلا گھنٹہ ہے گھر ہماری جنت کے بعد قبلہ حجت الاسلام مولانا عباس عابدی صاحب انشاءاللہ اس جشن کے پرورام کو اور انشاءاللہ تقویت دیں گے اور اس میں ایک نئی جان ڈالیں گے اور جیسے مجھے بھی کہا تو ہم دونوں بھائی ملکار اور بھی ہو سکتا ہے کوئی بھائی شریک ہوں لیکن ہم دونوں بھائی انشاءاللہ مل بیٹھ کے اس پرورام اور اس شابان کی عظمت ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتی دی ہیں کہ اس کی قدر کیسے کرنا ہے اس کا استقبال کیسے کرنا ہے اس سے فوائد کیسے حاصل کرنے ہیں یہ تو ہماری زندگی اور جان اور آخرت اور دنیا کی کامیابیوں کے لیے کچھ آئین آئے ہیں کچھ قانون آئے ہیں کچھ اصول آئے ہیں اور اگر ان اصولوں کے سائے تلے ہم ہو جائیں تو انسان یقین میں ایک بات بہت دو ٹوک آپ کی خدمت میں کروں اور پورے اتمنان سے قرآن اور حدیث کے تمام اصولوں کے سائے تلے کہ جو انسان نے جو کرنا ہے جو وہ سوچتا ہے جو وہ دن کو ایکشن کرتا ہے عمل کرتا ہے بات کرتا ہے جو کرنا ہے نا وہی اس کو پہنچنا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں آخرت میں نہیں دنیا میں بھی دونوں جگہ اچھی سوچ سوچے گا اللہ اسے اچھا ہی اطائے کرے گا اچھے کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا لوگوں کو تکلیف پہنچائے گا دنیا کے زندگی کے کسی حصے میں اس کو تکلیف کا سامنا ہوگا لوگوں کے دلوں کو ستائے گا کل اس کا دل جلے گا کسی کے دل کو توڑے گا کل ٹوٹے گا کسی کے غم پریشانی میں خوش ہوتا ہے مبتلا ہوگا میں ایک اصول بتا رہا ہوں اگر چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں اتمنان لائیں سکون لائیں برکت لائیں بہار لائیں اتمنان لائیں خوش حال ہوں تو پھر لوگوں کی کسی پریشانی پر خوش نہ ہوں پریشان ہوں کسی کے دلوں کو گھروں کو توڑے نہیں بلکہ جوڑے کسی کی غیبت نہ کریں بلکہ ان کے اچھے کاموں کی تعریف کریں کسی کے حوصلے کو گھٹائیں نہیں بلکہ ان کے حوصلے کو بڑھائیں کسی کو کام کرتے ہوئے روکے نہیں بلکہ اس کی مدد کریں یہ چیزیں ہیں جو کرنا ہے کوئی نہ کوئی حصہ ضرور زندگی کا آئے گا یہ ہمیشہ طاقتیں یہ جوانیاں یہ بہاریں یہ آسائشیں یہ چہل پہل نہیں رہتی اس وقت سے درنا چاہیے کسی وقت بھی خدا کی لاتھی بے آواز ہے اس لیے کچھ ایسے قدم اٹھا دیں کچھ سوچوں میں ایسی تبدیلی لائیں کچھ گھر میں ایسا محول پیدا کریں کچھ ذمہ داریوں کو اس انداز میں اپنائیں کچھ اداروں مساجد امام بارگاہوں اور اجتماعی پروراموں میں ایک ایسی قومی سوچ کو لے کر آئیں اور اپنا دل اتنا کھلا کریں جس میں در گزر بھی ہو جس میں حوصلہ بھی ہو جس میں صبر بھی ہو حمت بھی ہو تحمل بھی ہو بردباری بھی ہو حقمت بھی ہو اور خوف خدا بھی ہو اور اخلاص بھی ہو نیک نیتی بھی ہو ان چیزوں کو جب لائیں گے گھر میں بھی عزت اور سکون ادارے میں جائیں گے وہاں بھی عزت اور سکون اور راحت گھر بھی ترقی کرے گا برقتیں نازل ہوں گی اور قوم میں اور کمیونٹی میں اور خاندانوں کے اندر بھی ایک بہار آئے گی اور جب انسان ان چیزوں کو کھو بیٹھتا ہے تو آپ نے ایک منظر دیکھا کہ پاکستان کے اندر ایک خاتون جو بیٹی بھی ہے بہن بھی ہے زوجہ بھی ہے تمام رشتے بہت مقدس رشتے ہیں لیکن بربریت کھلم کھلا نہ کوئی قانون رہا نہ لوگوں میں وہ شعور رہا نہ حوصلے رہے ہیں یہ کیسی غیرت یہ ایک ایسا درد کون سا انسانی عقل کون سا اصول کون سا قرآن کون سا دین اجازت دیتا ہے کسی کو قتل کرنے کا ماورہ عدالت قانون سے بالتر جس اسلام کے اندر کسی ایک پرندے کو بھی آپ تکلیف نہیں پہنچا سکتے ایک چیونٹی کے حق کو بھی نہیں لے سکتے میرے مولا علی علی نے فرمایا تھا میں چیونٹی سے یاد آگیا کہ دنیا کو میسج ملے عدل کیا ہے گورنرس کیا ہے اقتدار کیا ہے یہ دنیا میں حوص اور لالچ اور چودراہٹوں کی انسان پجاری ہو گئے میرے مولا فرماتے ہیں کہ اگر ساری قائنات کا اقتدار لاقر علی کے قدموں میں رکھا جائے اور ایک شرط پر کہ یا علی یہ قائنات کی حکومت تخت و تاج سلطنت فوج باغ دور آپ کے ہاتھ میں دیتے ہیں کام کتنا کرنا ہے فرمایا یہ جو چیونٹی جا رہی ہے اس کے موں میں ایک چھلکہ ہے اس کے رزق کا بس یہ چھین لیجئے اس سے قائنات کا اقتدار اللہ اکبر اے ریت امیر المومنی ٹائم قریب آ گیا اے ریت مولا اے امت مسلمہ اے انسانیت کے لباس سے مزین فرمایا میں قائنات کے سارے اقتدار حکومت تخت و تاج کو ٹھوکر مار سکتا ہوں لیکن ایک چیونٹی کے موں سے وہ رزق جو کا چھلکہ نہیں چھین سکتا یہ ہے حیلی جسے عدل کی سیاست کہتے ہیں کہاں وہ کہ قائنات کے اقتدار کو ٹھوکر مار دیں اور ایک چیونٹی پر معمولی ظلم نہ کریں اور کہاں ایک چھوٹے چھوٹے اقتداروں کے لیے جھوٹ مکر فریب شجرہ خبیصہ کی سیاست نہیں میرے محترم ہمارے پاس اسلام ہے دین ہے عضبتیں ہیں قرآن جیسا لاریب قلام ہے کعبہ جیسا قبلہ ہے رحمت للعالمین جیسے ہمارے سردار اور نبی ہیں اور چودہ ہستیاں اور بارہ معصوم امام علیہ السلام و السلام پوری قائنات کے لئے مشعل راہ ہیں آئیے اہد کیجئے شابان معظم کے ساتھ کہ ہم اپنی زندگیوں کو سواریں گے گھر میں سکون اور راحت لائیں گے احترام کرے زوجہ شوہر کا شوہر زوجہ کے حقوق کا خیال رکھے بچوں کو وقت دیں بین بھائیوں سے وفا کریں ماں باپ کی خدمت کریں استاد کا احترام کریں علم اور اہل علم سے قرب حاصل کریں اداروں سے بابستگی پیدا کریں تعلیمات مولا کو مشال رہ بنائیں انشاءاللہ دنیا تیرے قدموں میں ہوگی عزت تیری گود میں ہوگی برقت رحمت تیرے گھر میں نازل ہوگی انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں کیولہ عبدی صاحب اور میں مل بیٹھ کر اور پھر آپ سے بھی بات کریں گے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا مبارک بعد اور نیک دعاوں اور تمناہوں کے ساتھ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ